ملک میں کرونا کے تیسری لہر ہمبات اور کیسز میں تیزی سے اصافہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو اٹھانہ افراد لکمہ اجل بن گئے جوانبہ کا افراد کی تعدادہ سترہ ہزار ہکسو سترہ ہو گئی مزید پانچ ہزار چیسو کیارہ کیسز ریکارڈ ایکٹیف کیسز اٹھاسی ہزار چیسو اٹھانوے ہو گئے خیبر پکتونخہ میں دس روز میں دس ہزار آٹھ سو بیس لوگ کرونا میں مقتلع ہوئے تین سو پینتالیس جانبہ حق ہوئے متعدد ہسپتالوں کے کرونا وارڈز میں جگہ ختم چین سے پی آئی اے کا تیسرا جہاز کرونا ویکسین کی تین لاکھ سے زائد خوارہ کے لے کر آج شام چھے بجے تک اسلامباد پہنچے گا رات قومی ائر لائن کے دو تیارے کرونا ویکسین کی چھے لاکھ خوارہ کے لے کر اسلامباد پہنچے سار سے چونسٹھ برس کے افراد کی واکن ویکسینیشن آج سے ہو گئی بشاور میں زلہ انتظامیہ کی زوابط کے خلاف ورزی پر پولس اور فوج کے ساتھ مل کر کاروائیاں دو سو شہری گرفتار پنجاب کے بعد سندھ بھی پاک فوج طلب سندھ حکومت کا وفاقی وزارت داخلہ کو خاطر سال فوج سبل حکومت کے ساتھ اسو پیس پر عمل درامت کے لیے مل کر کام کرے گی کرونا کیسز بڑھنے پر لاہور سمیت پنجاب کے پچیس ازلہ میں تمام سرکاری اور نیجی کالجز تحق میں ثانی بند زیلہ وستی کراچی کے چاہ ٹاؤنز میں آٹھ مئی تک مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن متاثرہ علاقوں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی آہت کر دی گئی ہیدر آباد کے سترہ علاقوں میں بھی پانچ مئی تک سمارٹ لوگ ڈاؤن لاہور کے پندرہ علاقوں میں سترہ مئی تک سمارٹ لوگ ڈاؤن بھارت کے حالات سامنے رکھتے ہوئے وزیراعظم سے مشاورت ہوئی بھارتی ہائی کمیشنر کو بلوا کر انسانیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے مدد کی پیشکش مزیر خارجہ شاہ حمد قریشی کہتے ہیں کہ اگر بھارتی حکومت کا مضبط جواب آتا ہے تو جلد از جلد مدد کریں گے ترجمان دفتر خارجہ زائد حفیظ چوہدری کے مطابق وینٹیلیٹر، ہائی پائپ، ڈیجیٹل ایکس رے اور محفوظ احتیاطی سامان کی پیشکش خارج نے آکسیجن کی کمی نے کرونا کو مزید محلک بنا دیا ہر چار منٹ میں ایک شخص کی موت دہلی کے جیپور ہسپتال میں آکسیجن نہ ملنے سے چھبیس مریض دم توڑ گئے ہسپتال کے اندر اور باہر لاشوں کے ٹھیر لگ گئے چوتھے روز بھی ریکارڈ ساڑھے تین لاکھ کیسز دو ہزار سات سو ایک سٹمبات مہاراسٹر اوریسا کے رالہ میں ویکنڈ لاکڈاؤن لگ گیا امریکی میڈیا کے مطابق بھارت میں ہلاکتوں کی اصل تعداد دو سے پانچ گنا سائد ہے پیپلز پارٹی کے رکنے قومی اسمبلی میر آمیر مکسی اور رکنے صوبائی اسمبلی میں نادر مکسی بھی نیپ کے ریڈار پر کم بشہداد کوٹ کی ترقیاتی اسکیموں کا ریکارڈ طلب من پسند افراد کو ٹھیکے دینے کے الزام اور ترقیاتی فنڈ کی تحقیقات ہوگی اقوامی متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی کوئٹا دھماکے کی مضمت دہشتگردی کو عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا بیان میں کوئٹا دھماکے کی متاثرین پاکستانی حکومت سے ایک جہتی کا اظہار امریکی صادر جو بائیڈن نے انیس سو پندرہ میں آرمینی آئی باشندوں کے قتل عام کاؤنسل کو شکرات دے دیا گیا جو بائیڈن نے ترکی پر الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان تمام لوگوں کو یاد کر رہے ہیں جو عثمانیہ دور میں آرمینی آئی کی نسل کوشی کے وقت مارے گئے ہم اس عظم کا اعادہ کرتے ہیں کہ اس طرح کا قتل عام دوبارہ کبھی نہ ہو ترکی کا سخت ردی عمل انکرہ میں امریکی صفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا گیا اور پاکستان و زمباوے کے درمیان تیسر اور فیصلہ پون ٹی ٹوئنٹی آج کھیلا جائے گا کومی ٹیم میں تبدیل یا متوقع حیدر علی حسن علی اور شاہین آفریدی کی شمولیت کا امکان بابر آزم کو تیز ترین دو ہزار رنز مکمل کرنے کے لیے سترہ رنز ذرکار ہیں